اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی شکر ہے اللہ کا ٹھیک ہوں یہ ہم آج کا جو vlog آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ بابر صاحب ہیں جو کہ سموسے سیل کرتے ہیں جلال پر جٹا میں اور اکثر لوگ ان کو جانتے ہی ہوں گے کیونکہ سار پر انہوں نے انتھال اٹھایا ہوتا ہے اور یہ پورا جلال پر کا چکر لگاتے ہیں اور سیل کرتے ہیں بہت ہی مشہور و مروف سموسے ہیں ان کے اور سب لوگ جانتے بھی ہیں اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو ان کا میں نمبر شیئر کروں گا آپ لازمی ان سے سموسے چیک کریں گے کریے گا آرڈر کریں اور کھائیں اور بتائیں بتائیں گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے تو ہم ان کی شاپ میں جا رہے ہیں تو آپ سے ان کی بات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سموسے کیسے بناتے ہیں یہ انہوں نے ایک کاریگر رکھا ہوا ہے یہاں پر جو کہ سموسے نکال رہا ہے اور یہاں پر بابر صاحب اندر بنا رہے ہیں سموسے تو ہم اندر چلتے ہیں تو ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کیا سسلہ کار ہے اور یہ کیسے بناتے ہیں بابر صاحب کی آلے ٹھیک ہو والیکم اسلام جناب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے بابر صاحب تاڑے کل انٹروی لینے پتا کرنا ہے تاکہ جنہی آڈینس تو انہوں جان دیئے انہوں نے پتا لگے کنے کر سموسے تسی بنا دے ہو تے کنے کر پر ڈے سیل ہوں دے نے تیاتھے بنا دے ہو یا مطلب کارو ریڈی میٹ بنا کے لینے دے ہو ذرا دسیو یہ الحمدللہ سموسے کم و بیش کوئی تین سو ساڑھے تین سو بناتے ہیں اور الحمدللہ سارے سیل ہو جاتے ہیں بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ آلو ہم گھر سے اوبال کے لے آتے ہیں اور ساری ریسے پیدر ہی تیار کرتے ہیں بلکل صاف ستھرا محول ہے عوام کے سامنے تیار کرتے ہیں اور الحمدللہ عوام بھی بہت خوش ہے کہ ہمیں صاف ستھری چیز ملتی ہے بابر صاحب زرہ یہ میٹیریل دو دکھائیے گا جو آپ فیل کر رہے ہیں اس فیلنگ کرتے ہوئے دکھا دیں آرڈینس کو یہ ہم سموسے بنا رہے ہیں جی یہ سارا میٹیریل تیار پڑا ہوا ایدر بس ہم اس کی فیلنگ کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کی تلائی بھی کر رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سموسوں کی تلائی کی جا رہی ہے کچھ نکال کے رکھے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ فرائی کی جا رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کڑائی کے اندر فرائی ہوتے ہوئے سموسے اور یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ آلو کا میٹیریل آیا ہے جس کو انہوں نے تیار کرنا ہے اور سموسے ماشاءاللہ بہت مزید آرہے ہیں ہم تو بچپن سے ہی ان سے مطلب لیتے آرہے ہیں سموسے اور بچپن سے ہی ان کے سموسے کھا کھا کے ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور مزید بابر صاحب کے ثروہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی بابر صاحب یہاں پہ جو ہے نا یہ اس کی پٹی تیار کر رہے ہیں سموسہ پٹی جو ہوتی ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے یہ کتنے اگر سموسوں کے لیے انہوں نے پٹی تیار کی ہے اور یہ ناظرین ہم تقریباً ایک کلو مہدے میں چالیس بطالیس سموسے بناتے ہیں سموسے ایسے بناتے ہیں کہ بہت خستہوں کام گیس میں تھوڑا سا کام ڈالتے ہیں وہ زیادہ گی جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے وہ زیادہ خستہ بن جائے وہ بھی عظم نہیں ہوتا اور ہم جو سموسہ بناتے ہیں یہ ایک نہیں دو نہیں چار نہیں دس سموسے بھی آپ کھا لیں آپ کے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم گی بہت کام استعمال کرتے ہیں اور سموسے مشہوری سے لیے ہیں کہ آپ کے سموسے خوشک ہوتے ہیں ہم کہیں اور سے سموسے لیں تو زیادہ آئیلی ہوتے ہیں اور ہمارے سموسے آئیلی نہیں ہوتے جی بلکل یہ تو بات میں نے بھی نوٹس کی ہے اکثر ویشتر جلال پر میں جو مزید اور بھی شاپس ہیں جہاں پہ سموسے تیار کیے جاتے ہیں وہاں پہ اکثر جائے نا وہ تھک بہت زیادہ ہوتے ہیں آئیلی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو نا مسئلہ بنتا ہے لیکن ان کے سموسے بہترین ہیں جی بابر صاحب مزید آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ شاپ آپ نے کب ڈالی ہے اور کب سے آپ یہ سموسوں کا کام کر رہے ہیں اور کیا آپ کے والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے یا نہیں اور سموسے کی ایورج اب سے آپ نے سٹارٹ کیا وہ کتنی تھی ذرا اس بارے میں بتائیے گا مردہ صاحب سموسے جو ہے نا وہ تقریبا چھ سات دہائیوں سے ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور کموں پیش تین دہائیوں تو مجھے بھی ہو گئی ہیں تیس سال کموں پیش مجھے بھی ہو گئی ہیں اس فیلڈ میں پہلے ہمارے والد صاحب اس فیلڈ سے وابستہ تھے ان کو تقریبا چار سال ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا ان کے بعد ہمارے سر پہ ہے یہ سارا سیرہ ان کا ہم یہ کام کر رہے ہیں الواپوری اور سموسے یہ جلال پر جٹہ میں ہمارے بہت مانے جاتے ہیں اور باہر سے بھی کوئی لوگ کسی کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں تو ایک بار ہمارا سموسہ کھا لیں تو بار وہ مدتو یاد رکھتے ہیں یار جلال پر گئے تھے وہاں سے ہم نے ایک لڑکے سے سموسے ایک آدمی سے سموسے کہے تھے اور بڑے مزے کے سموسے تھے الحمدللہ یہ ان لوگوں کا پیار اور محبت ہے ہمارے ساتھ ویسے ایسی کوئی بات نہیں سموسے تو سب لوگ بناتے ہیں یہ ان کی محبت ہے جو ہمارے ساتھ عرصہ ساٹھ ستر سال سے چل رہی ہے ہاں جی اچھا بابر صاحب سانو ہے دست ہو ہے کی چکرے ہیں اسی سنے صاحب سے موٹسل دے سموسے بیچ دے ہوئے یا ٹوکلیتے بیچ دے ہو کی ساب کتاب ہے سارے ساری آپ نے ایک پریکٹس دے گالوں لیے موٹر سیکل تے میں عوام دے کین ہو تے کچھ بندیاں میری ویڈیو بنائی بھی سی کہ میں سیڑھ تے تھال چکے سموسے پہ بیچ دے منوانے نے سار جی کوئی موٹر سیکل چلا کے بہا ہو تو میں موٹر سیکل سموچیجو نانو بیچ گئے وہاں ہے صحیح بہری خود ہوگے تھال تے وہاں آ دیا ہے سارا سسٹم اے میرا بھیلی جالا تھال ہے جیدے میں چھوک کے بھیلے لانا اے میرا طریقہ کہا رہے ہیں اے چھوک کے لے کے جا رہے ہیں اے میرے کوئی سٹینڈ ہے جیدے میں سموچیجو نانوہ یہ دیتے میرا اپنا سلسلہ کہا رہے ہیں اے اٹھاندہ طریقہ ہے اے اس طرح راہ کے ساری پھیری اپنی چار پانچ کنٹے دیوں دیئے تقریباً چار پانچ وقت دلائے کے رات دا سو جے تک اے آئی طریقہ کارے سمو سے قرارے جیڑی گلیچ بھی جاننے ہیں ایک باری واز آج ہے بچے الہرٹ ہو جاندے نے ہاں جی سمو سے فیمس نے ساڑے بہت تے آڈینس نو ذرا اپنا نمبر دے دے ہو کہ کسی نے اگر منگانے ہو اور تسی کی ریفیر اعلان گئے ہو تا کی طریقہ کارے تو آڈینس سمو سے لینڈ دا سارو میرا نمبر جڑا ہوئے 034428477 جا کانٹیکٹ نمبر ہے جس کسے پینٹ پر آس اجن بیلی نو ضرورت ہوگے ہم انو فون کر کے میرے کو پوچھ سکتا ہے کہ تسی سمو سے بنائے ہوئے نیا سے لیکی تھی ہو کےڑی جگہ مل سکتے ہو باہی دا بھے نو وجہ تک دکان راتی نو وجہ تک دکان کھلی ہوں دیگے گرم گرم سمو سے آویلیبل ہوں دینے وہ صبح تکریباً ہتم ہو جان دینے تے شادی ویا دیگر تکریب آت واتے تسی آرڈر تے تیار کر دین دے ہو کے نہیں وہ سارے بڑے بنا ہیں جدو ون ڈیش پروگرام سی تے سبت چاہے تے سمو سے صبح علوے پوڑی دا ناشتہ بڑا تیار کیتا ہوئے تے ازے بھی کارنے ہیں لیکن تھوڑا عرصہ ہو گیا ہوئے والا سب ساڑے فوت ہو گئے نے انہ دے نال ساڑے بڑی ایس کام دے والے نال سی انہوں فوت ہو گئے نے اسی ہو تکریباً علوے پوڑی اللہ جڑا ناشتہ اللہ کام میں وہ چھاڑ دیتا ہے دوں چاہوں گا تھا دا کام میں تے میں فیلال قلاما تے میں صرف ہے ہی کام کر رہا ہوں بابر صاحب بہت شکریہ تو آٹا انٹرویس آنو دینو آتے تھے وہاں آنو آتے کس طرح تے سمو سے بنان دے ہو تے اسی تو آٹا کافی ٹائم لے ہے تے بہت شکریہ میر بانی تے انشاءاللہ تو آٹے سمو سے ہونکھا کر جاو آن دے تے اپنی آڈینس نو بھی وہاں آن دے کہ کس طرح آنے سمو سے نہیں تے چٹنی تا بھی داست دے ہو چٹنی کنے کی سمدھیاں نہیں ہے تے کیڑی بنا دے ہو چٹنی چٹنی جناب اسی عوام دے پور زور فماش ہوتے چار چٹنیاں والا سلسلہ شروع کیتا سی جدہ بیچ ایک دیں والی چٹنی ایک حرمانی دی چٹنی ایک مٹھی چٹنی تے ایک چنے چار چٹنیاں والا سمو سا تیار کیتا سی جیڑا عوام ہیچ بڑا مقبول ہویا سی لیکن مجودہ لاتلے پیش نظر کوئی عوام کلو پذیر آئی نہیں ملی کیوں کہ ان میں پیسے ہی کوئی نہیں کسے کلو چھوٹیاں موٹ گیاں چیزیں کھانا جیڑا بندہ غریب ہے او غریب تو غریب تا رہے جیڑا میر ہے او میر تو امیر تا رہے او برگر شوار میں پیزیل زیادہ توجہ ہوگی ہے یہ ساڑیل توجہ ہو کاتھ گی ہے یہ بائی دوے اسی فیر بھی ٹھیک ہاں الحمدلللہ اللہ پاک رزق دے رہا نہیں نہیں بابر صاحب ساڑی توجہ ہو تو اڑیلی تے ریٹ تے ذرا داست دیو تو اڑی سموسے تا کی ریٹ ہے ریٹ سار جدوں سموسہ شروع کی تا سا جے ایک کرپے تو شروع ہے ساں دو سو سموسے تو سٹارٹ لیا سی ان سموسے ہاں دی ایوریج جڑی ہے اسی سات سو تک گئے ہیں لیکن وقت دے نال نال جون جون منگائیوں دی رہی ہے او سے ترہی پھر ایدہ بھی ریٹ واد دا گیا آوے وہ جو قوت خرید جڑی یہ کٹ دی رہی ہے بندیاں دی او سے صاحب نال پھر انہوں ویر پیدا سی سموسہ سیل کر رہے ہیں تہویر پیدا سموسہ سیل کر کے تقریباً تین ساڑھے تین سو سموسہ بنائی دا جیدے بیچے اچھا بلا گزارا ہو جاندہ ہے جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بلاوہ آج کی ویڈیو چلے گی ہوگی اگر آپ کو پساند آئے تو چینل ہمارے کو سسکرائب کریے گا ویڈیو کو شیئر کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور انکشاب جو ہے وہ جلال پر جتہ میں موجود ہے مین بزار میں ایجام میں مسجد ہے اس کے بالکل سامنے ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کا گیڈ ہے اور اگر آپ کو آرڈر پر ان سے اس موسیم انگوانے ہوئے تو ان کا نمبر جو ہے وہ میں مینچن کر دوں گا ڈسکرپشن میں تو آپ اگر جلال پر جتہ یا نیر بیگر ایشی ہو اور ان سے اس موسیم لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے طرح